بلیٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آج کی سب سے اہم خبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں بھارت کے خطے میں گریڈ ڈبل گیم بے نقاب بودی نے کرونا تاتل کے بعد سے گریڈ ڈبل گیم پر کام شروع کر دیا افہان امن عمل سووطاز اور پاکستان میدم استحکام کرنے کے مشن پر عمل پیرا ہو گیا بھارت نے جمہور کشمیر میں دہشتگردی گروپوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کی انڈیا میں ابرنے والے مختلف تحریکوں کے خلاف بھی ہندوستان کی دائش کی پشت پناہی کا انکشاف ہوا جس کے بارے میں اقوام متحدہ پہلے ہی کیرلا اور کنینیچا میں دہشتگرد گروپوں کی نشاندہی کر چکا ہے ہندوستان ان دہشتگرد گروپوں کو پاکستان اور خطے میں عدم استحکام کیلئے استعمال کر رہا ہے وہ پاکستان کو ناکام ریاست بنانے اور افغان عمل سبوت آس کرنے کے مشن پر بھی عمل پیرا ہے یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چوتری نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ منگھڑک الزامات کے تحت غیر قانونی طور پر نظر بند کیے گئے کشمیری رہنماؤں کو فوری طور پر رہا کریں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں زاہد حفیظ چوتری نے کہا کہ کشمیری رہنماؤں کو بنیادی انسانی حقوق بین الاقوامی کنونشنز اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت کے غیر قانونی زیر کمسہ جمعہ کشمیر اور بدنام زمانہ دہار جلد سمیت بھارت کے دوسرے حصوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند رکھا گیا ہے ترجمان نے کہا کہ پاکستان حریت رہنمائی آسین ملی کے خلاف بھارتی فضائیہ کے عملے کے چار ارکان کو فائرنگ کر کے حلاق کرنے کے منگڑت اور سیاسی فائدے کے لیے آیت کی اگل الزامات کی شدید مضامت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کیس کو دوبارہ کھولنے کے وقت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بی جے پی حکومت مقبوضہ کشمیر پر جاری غیر قانونی تسلط کے خلاف مضامت کی پاداش میں حریت قیادت کو پابندے سلاسل رکھنا چاہتی ہے جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ پاکستانی قوم خون کے آخری قطرے تک فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ہم اسرائیل اور عمران خان دونوں کو نہیں مانتے پانچ فروری کو کشمیر بیچنے کے خلاف کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی کریں گے کراچی میں اسرائیل نامنظور ریلی سے خطاب میں پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ جس ملکی بنیاد پاکستان کو ختم کرنا ہے ایسے ملک کو ہم کیسے تسلیم کریں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس اجتماع سے فلسطینی بھائیوں کو کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ کھڑی ہے جب تک فلسطین کو آزادی نہیں ملتی اسرائیل کے قبضے سے مسجد اقصہ نہیں چھڑایا جاتا جدو جہت جاری رہے گی مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ عمران خان کو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں فنڈنگ اسرائیل اور بھارت نے کی ہم اسرائیل اور عمران خان دونوں کو نہیں مانتے یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس آشک آوان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی رسیدیں طلب کی ہیں مولانا کو بھی اپنی رسیدیں دینی چاہیے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فردوس آشک آوان کا کہنا تک استیفوس سے شروع ہونے والے احتجاجی سیاست تب اسرائیل مرداباد تک پہنچ گئی اسرائیل مرداباد کنارے سے مولانا اپنی ڈوبتی کشتی کو سہارا نہیں دے سکتے پی ڈی ایم نہ پاس کر رہی ہے اور نہ برداشت ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیراعظم نے فورن پنڈنگ کیس پبلک کرنے کا اعلان کر کے پنڈیتوں کے غبارت سے ہوا نکال دی الیکشن کمیشن نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی رسیدیں طلب کی ہیں مولانا کو بھی اپنی رسیدیں دینی چاہیے دوسری جانب پاک بہریہ کے چیف آف سٹاف جدہ پہنچ گئے ان کا رائل ٹرمینل سے استقبال میجر جنرل احمد علی اور کونسر جنرل پاکستان خالد مجید اور ایڈمیرل یحییٰ بن محمد نے کیا چیف آف نیول سٹاف پاکستان ایڈمیرل امجد خان نیازی جدہ پہنچ گئے سعودی عرب کے اپنے جاری سرکاری دورے کے ایک حصے کے طور پر آج صبح جدہ میں ہیں رائل ٹرمینل میں ان کا استقبال میجر جنرل احمد علی نے کیا کونسر جنرل پاکستان خالد مجید اور ریٹائر ایڈمیرل یحییٰ بن محمد السیری نے کیا امجد خان نیازی اپنے قیام کے دوران نیول چیف عمرہ کی ادائیگی کے علاوہ سرکاری مصروفیات رکھیں گے وزیرالہ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ اپوزیشن کا احتجاج بے مانی ہے پی جی ایم کا ٹولہ خود انتشار کا شکار ہو چکا ہے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے ویان میں کہا کہ پی ڈی ایم سے نہ کوئی مسئلہ ہے اور نہ ہی کوئی خطرہ بدقسمتی سے یہ ناصر ملک کو دمستحکام کی طرف لے جا کر دشمن کا ایجنڈا پورا کرنا چاہتے ہیں ملک و قوم کے مفادات کو نقصان پہنچانے والے رہبر نہیں ہو سکتے اپوزیشن کی جانب سے نازک حالات میں قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش قابل مصمت ہے اسمان وزیر کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو عوام کا احساس ہے نہ ملک کی پروا یہ لوگ اپنی سیاسی دکانداری چمکانے کے لیے قوم میں مفادات کو بھی دعو پر لگا رہے ہیں اس وقت قوم کو اتحاد اتفاق اور بھائیچارے کی جتنی ضرورت ہے پہلے کبھی نہ تھی موجودہ حالات میں منفی سیاست کی ذرہ سے بھی گنجائش نہیں انتشار کی سیاست کرنے والوں کو جوش کی بجائے ہوشتے کام لینا چاہیے منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز نے سپریم کورٹ سے اپنی درخواست زمانت واپس لے لی تاہم سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کی درخواست زمانت واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی جسٹس یوہیہ آفریدی نے کہا کہ جو نکتہ ہائی کورٹ میں نہیں لیا گیا وہ براہ راست سپریم کورٹ میں نہیں لیا جا سکتا اعتصاب اطالت کی ریپورٹ کے بعد مناسب ہوگا ہائی کورٹ سے رجوع کرے وکیل حمزہ شہباز نے کہا کہ کسی کو غیر موینہ مدد تک حراست میں نہیں رکھا جا سکتا زمانت کے لیے رجوع کیا تو حمزہ کے خلاف ریفرنس دائر نہیں ہوا تھا الزام سات عرب کا تھا ریفرنس تریپن کروڑ کا دائر ہوا ریفرنس فائل ہونے کے بعد کیس بہتر ہوگا مغلق جان لیوہ وائرس کرونا کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہوئے بتاتے چلیں کہ اموات کا سلسلہ تھمنا سکا پاکستان میں مزید سینٹالیس افراد جہاں باق ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد گیارہ ہزار دو سو چار ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ اور اپریشن سنٹر کے تازہ ترین ازاد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 1745 نئے کیسیز ریپورٹ ملک بھر میں اب تک پچھتر لاکھ اکسٹھ ہزار نو سو ستتر افراد کے ٹسٹ کیے جا چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 35849 نئے کیسیز بھی ریپورٹ اب تک چار لاکھ بیاسی ہزار سات سو اکتر مریض سے اعتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو باسٹھ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے اور راولپنڈی پولیس کی بڑی کامیابی بھاری تاوان کی خاتی ٹیکسلا سے ہوا ہونے والا سات سالہ بچہ بازیا بغواکار گریفتار اگواکاروں نے بارہ جنوری دو ہزار اکیس کو بچے کو اگوا کر کے ایک کروڑ پچاسی لاکھ روپے تاوان طلب کیا تھا سی پی او راولپنڈی نے ایس ایس پی انویسٹگیشن محمد فیصل اور ایس پی پوچوہار سید علی کی سربراہی میں پولیس ٹیمیں تشکیل دیں جن نے نو روز کی مسلسل جدو جہد سے اگواکار کو جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے گرفتار کیا تھا اس موقع پر ایس ایس پی پوچوہار کا کہنا تھا کہ اگواکار نے بچے کو چیز دلانے کے بہانے اگوا کیا تھا ملزم کے ساتھیوں اور سہولتکاروں کی گرفتاری کے لیے ریٹ کیے جا رہے تھے جلد انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا بچے کی بازیابی پر سی پی او محمد احسن یونس راحت گئے ٹیکسلا پہنچے بچے سے بات چیت کی اور اسے خود والدین کے حوالے کیا سی پی او راول پنٹی کا کہنا تھا کہ بچوں پر تشدد اور اگواہ جیسے واقعات ناقابل برداشت ہیں سنگین جرم کے ملزمان کڑی سزا کے مستحق ہیں تبدیلی سرکار میں جہاں مہگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے وہاں غریب شہری قبضہ مافیا کے ہاتھوں زندگی بھر کی جمع پونچی لٹا کے انصاف کے منتظر ہیں حویلیاں میں سو کنال سے زائد رگبے پر قبضے کے بعد متاثرین سرابہ احتجاج ہیں حویلیاں گاؤں میں قبضہ مافیا کے جانب سے شہریوں کی زمینوں پر اسلح کے زور پر قبضہ روز کا معمول بنتا جا رہا ہے اب آجزاد کی زمین پر قابض افراد اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والوں کو زد و کوب کرتے ہیں متاثر شخص دولت خان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہم کمزور بڑھے لوگ ہیں ہم جب ان سے بات کرنے آتے ہیں یہ ہمیں مارتے ہیں گانیاں نکالتے ہیں ہم بھاگ جاتے ہیں جبکہ پولیس پیسوانوں کی مدد کرتی ہے متاثرین کا کہنا تھا کہ ان کے پاس اپنے ابائے ابائے اجداد کی تمام ثبوت موجود ہیں مگر شنوائی نہیں ہو رہی ہم نے تھانا چوکی سب کو اطلاع کی کسی نے نہیں ہماری سنی ہم وزیراعظم وزیراعظم کے پیسے انصاف فراہم کرنے کی اپیل کرتے ہیں روح کرتے ہیں حسن عبدال کا جہاں دو تالوے علموں میں جھگڑا ایک جام بہاک دوسرا شدید زخمی ہو گیا تھانا سٹی حسن عبدال کی حدود میں ہزارہ روٹ پر سرکاری سکول کے دو تالوے علموں میں معمولی تلخ کلامی ہوئی جس کے بعد جھگڑے کی صورت اختیار کر گیا جھگڑے کے دوران آقب موقع پر جام بہاک اور حماد شدید زخمی ہو گیا واقع کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی لاش اور زخمی کو تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا جھگڑے اور موت کی وجہ تاحال معلوم نہ کی جا سکی پولیس کی تفتیش جاری ہے یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں گے کہ شہید جانب میموریل انگلیش پبلک میرل سکول اوستہ محمد میں تین روزہ سپورٹس فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے سپورٹس فیسٹیول کا افتتاح ہمیں معنی خصوصی میر کریم بکش خان رند اور پرینسپل دلمراد عمرانی نے کیا بچوں نے رسا کشی میوزیکل چیئر سائیکل ریس اور دیگر کھیلوں میں بھرپور حصہ لیا ہے تاہم معنی خصوصی نے سکول انتظامے کے اس اقدام کو بھرپور سراہا ہے تصادم کے نتیجے میں گورنمنٹ ہائی سکول کا تیچر جانب آگ ہوا واقعہ اس وقت پیش آیا جب سید جان ڈیوٹی کے لیے موٹر سائیکل پر سکول جا رہا تھا کہ اچانک راستے میں فلائنگ کوچ کی ٹکر سے دم توڑ گیا جبکہ ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے لوہیکین اور عوام نے لاش کو ٹل مین جی ٹی روڈ پر رکھ کر ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا ہے اور پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر ڈرائیور کو گرفتار کیا جائے ہنگو پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف گرانٹ آپریشن کا آغاز کر دیا دس گھنٹوں میں منشیات فروشوں کے ٹھکانوں پر پچیس چھاپے مارے گئے خصوصی آپریشن آرپیو کوہات کے احکامات پر ڈی پیو ہنگو اکرام اللہ خان کی قیادت میں جاری رہے گا ڈی ایس پہ اسمائل مروت نے بتایا کہ آرپیو طیب حفیظ شیما کی طرف سے بینل سبائی منشیات فروشوں کے خلاف بڑے آپریشن کے حکامات ملے جس کے بعد ہنگو پولیس نے ڈی پیو اکرام اللہ خان کی قیادت میں منشیات فروشوں کے خلاف گرانٹ آپریشن شروع کر دیا دس گھنٹوں میں بینل سبائی منشیات سمگلرز اور منشیات فروشوں کے ٹھکانوں پر پچیس چھاپے مارے گئے اور ان کاروائیوں میں آٹھ منشیات فروشوں کو گریفتار کر کے ان کے قبضہ سے چوراسی سو گرام چرس سات سو گرام حرن اور پچاس گرام آئیس نشاہ قبضہ ملے لیا گیا جبکہ ان چھاپوں کے دوران ملزیمان سے دو کلاشن کوف ایک پسطول اور درجنوں کارتوس بھی ریکور کیے گئے ہیں حرون ابان جمشید دستی کی جماعت عوامی راج پارٹی کے رہنماں مہران ایوب نے جوانسالہ لڑکی کو نوکری دلانے کا جانسہ دے کر اغوا کیا آرباد میں زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا زنیرہ اسلم دختر محمد اسلم قریشی مرہوم ساکنا چک نمبر 93 سکس آر نامی لڑکی نے تھانا سٹی حرون اباد میں درخواست دی کہ سائل میٹرک پاس کر کے ویکسینشن کالیج حرون اباد میں سلائی سیکھنے جاتی تھی کہ ملزیم محمد ایوب جو جمشید دستی کی جماعت عوامی راج پارٹی حرون اباد کا رہنماں بتایا جاتا ہے میری والدہ سے نوکری لگوانے کا جھانسہ دیا اور پینسٹ ہزار روپے رشوت لی سائلہ کالیج جا رہی تھی کہ ملزیم ایوب نے فان کر کے کہا کہ نوکری کے لیے اپنے کاغذات دیں جس پر سائلہ وہاں پہنچ گئی ملزیمان اسے اگوا کر کے اپنے ڈیرے پر لے گئے جہاں اسے ایک ہفتے تک زبردستی جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور اسے زیادتی کا نشانہ بناتے رہے تھانا سٹی پولیس حرون اباد نے ملزیم مہران ایوب کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا ہے یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ حاصل پور کے تھانا سٹی کی حدود وارڈ نمبر چودہ میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تیرہ سالہ شہزیب فائر لگنے سے زخمی ہو گیا ہے حاصل پور کے تھانا سٹی کی حدود وارڈ نمبر چودہ میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے نامعلوم افراد کی فائرنگ سے تیرہ سالہ شہزیب زخمی ہو گیا ملزیمان زخمی شہزیب کو ٹی ایچ کے اسپتال میں چھوڑ کر فرار ہو گئے واقعہ کی اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزیمان کے خلاف کاروائی شروع کر دی ہے غریب آدمی تو پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشان ہے مگر اب آٹھا نہ ملنے کی وجہ سے مزید پریشان ہو چکا ہے حاصل پور میں آٹھا بھی نہ پید ہو چکا ہے اور آٹھے کا شدید بہران سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے اس حوال اس سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ راو محمد فیصل سے جی فیصل کیا موجرہ ہی اگاہ کیجئے گا جی بلکل ایسا ہی ہے کہ غریب آدمی تو پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشان تھا اب آٹھا نہ ملنے کی وجہ سے مزید پریشان ہو چکا ہے حاصل پور میں آٹھا بھی نہ پید ہو چکا ہے حاصل پور میں آٹھے کا شدید بہران سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے فکٹری مالکان سے آٹھے کے بہران کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں اسسسنٹ کمیشنر حاصل پور کا حکم ہے کہ ڈیپو کے سوا آٹھا کسی کو مت دے لہٰذا ہم کچھ نہیں کر سکتے غریب شہریوں کا کہنا ہے کہ گھی چینی چاول اور دیگر ارشیہ خورت و نوج کی قمتوں میں اضافہ نے تو پہلے ہی ان کی کمر توڑ رکھی ہے دوسری جانب آٹھے کا بہران بھی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے غریب شہریوں کا کہنا ہے کہ خدارہ ہمارے بچوں سے ان کے موں کا نوالہ نہ چینہ جائے اور آٹھے کے مسنوعی بہران کو ختم کر کے آٹھے کی ترسیل میں آسانی پیدا کی جائے تاکہ ہم ہوں اور ہمارے بچے دو وقت کی روٹی آسانی سے کھا سکیں جی بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے میں بتاتے چلیں گے کہ لئیہ تھانا فتح پور کی حدود میں چھ سالہ بچی زینب کے ساتھ زیادتی کی کوشش ملزم گریفتار کر لے گیا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے لئیہ تھانا فتح پور کی حدود وارڈ نوبر ایک میں چھ سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش عباز نامی عباش نے معصوم زینب کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی پلیس کے مطابق ملزم کو گریفتار کر کے والد کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا ہے ملزم سے مزید تحقیقات جاری ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے زیلا مزفرگڑ کے مختلف وقوات پر کاروائیوں کے دوران چار فوڈ یونٹ سیل کر دیئے ہیں صفائی کے ناکس انتظامات مزر سہت اشیاء کے استعمال اور قوانین کی خلاف ورزی پر پنجاب فوڈ اتھارٹی نے مزفرگڑ میں چار فوڈ یونٹ سیل کر دیئے ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی رفاقت علی نے کے مطابق مزر سہت اشیاء کے استعمال پر قبضہ گجرات میں سویٹ شاپ کو اور صفائی کے ناکس انتظامات پر تحصیل علی پور میں بیکری مزر سہت زائد المیاد مسالہ جات بیچنے والے اڈے محمود کوٹ میں کریانہ سٹور سیل کر دی گئے ہیں جبکہ چوبیس کلو سے زائد مزر سہت سرخ مرچیں اور دیگر اشیاء قبضے میں لے لی گئی ہیں یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں گے کہ قبیر والا میں بستی حسین آباد کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہو کر اہل علاقہ کے لیے وبالے جان بن گیا ہے سیوریج کا گندہ پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے لگا ہے پانی گلیوں میں کھڑا ہونے سے گزرنا بھی محال ہو کر رہ گیا ہے اہل علاقہ اس پر سراپا احتجاج ہیں جیپٹی کمیشنر خانیوال سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں قبیر والا کے علاقے حسین آباد کا سیوریج سسٹم اہل علاقے کے لیے وبالے جان بن گیا ہے گندگی اور تافن کے باعث اہل علاقہ شدید عذیت میں مبتلا ہے جگہ جگہ کھڑے سیوریج کے گندے پانی نے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کے علاقہ مکین مختلف امراض کا شکار ہونے لگے ہیں اور سیوریج کا بدبودار پانی گھروں میں داخل ہونے لگا ہے دو مہنے ہو گئے یہاں سیوریج کا اتنا گلت انتظام ہوا ہے وہ گھٹروں کا پانی سارا باہر آ رہا ہے ہم اتنے پریشان ہیں ہماری اپیل کی ہے بہت یہ ہے اور سنینی جا رہی آپ اسے گزارش ہے ڈی سیو سے کمیٹی والوں سے جو بھی ہیں خانے وال والے سب ہماری فریاض سنیں ہماری مصیبت پریشانی کو حل کریں ایسی صاحب نے درخواست نہ دیتی ہیں ڈی سی صاحب خود چار دفعہ چک کر لاؤ کے گئے ہیں اوہ بندہ ہے کسے کس ہمدہ ساڑھا کام نہیں کریں دے پہے ایسی صاحب دے لو کہیں انہوں نے اتجاج دے پرواک ہے انہوں نے آخری جی کار لو اتجاج کو جو سکتا کار سکتا دیو کار لو اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر خانے وال سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری نوٹس لے کر انہیں اس عزیت سے چھٹکارہ دلوائیں کیمرا ٹیم کے ساتھ نوید عمد چودری جے این این کبیر والا بولیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پیر محل میں دکاندار نے جھڑپوں کے وار کر کے نوجوان کو شدید زخمی کر دیا زخمی شخص کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے دو دکانداروں میں جھگڑا ہو گیا جس پر دکاندار نے چھوڑیوں کے وار کر کے نوجوان اللہ رکھا کو زخمی کر دیا جس کو تشویش ناک حالت میں ایلائیڈ اسپتال فیصلہ بعد منتقل کر دیا گیا چھوڑیوں کے وار سے اللہ رکھا کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی وقوع کی اطلاع ملتے ہی ایسے چوتھانہ موقع پر پہنچ گئے حملہ آور دکاندار شیر علی تیز دھار آلہ سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں گے کہ راجنپور کے علاقے میں چھوڑی کے الزام میں پولیس کی موجودگی میں نوجوان پر فائرنگ زخمی نوجوان کو تشویش ناک حالت میں ڈی ایچ پو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے راجنپور کے نواہیلہ کالالگرڈ میں پچیس سالہ نوجوان پر بکری چوری کے الزام میں پولیس کی موجودگی میں مدعی پارٹی نے فائرنگ کر دی جس سے نوجوان شدید زخمی ہو گیا واقع کے بعد تھانا حاجی پور پولیس اور مدعی پارٹی نوجوان کو زخمی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے تہاں متاثرہ نوجوان کی والدہ کا کہنا ہے کہ میں اپنے بچے کی جان بخشی کے لیے منتیں کرتی ہوں لیکن حاجی پور پولیس اور مدعی پارٹی اسے گالیاں دیتے رہے اور تشدد کا نشانہ بھی بنایا پولیشن ڈیپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سے نواب شاہ کی جانب سے رورل ہیلس سنٹر دوڑ میں کیمپ کا قیام کیا گیا ہے کیمپ میں مفت سرویس اور مفت جڈالچپ سمیت دیگر سہلیات پر آہم کی گئی ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ محمد سلیم آرائین جی سلیم کیا تفصیلات ہیں انگاہ کیجئے گا جی جی بالکل اس وقت ہم رورل ہیلس سنٹر دوڑ میں موجود ہیں جہاں پر فیملی پلاننگ ہیلس والوں کی جانب سے ایک کیمپ کیا گیا ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ ٹی او صاحب موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے جی سر آپ نے یہاں کیا ہے کس حوالے سے کیمپ کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج رورل ہیلس سنٹر دوڑ میں ہم نے کیمپ لگوا ہے فری آف کاسٹ جو ہے نا اس میں جڈال کیمپ ہے مفت جو ہے نا میڈیسن دیتے ہیں ٹی ایل کیس ہوتے ہیں اور جو ہے نا ہم نے فری آف کاسٹ جو گریب تک کا ہے اس کے لئے ہم نے مفت جو ہے نا یہاں پہ یہ کیمپ رکھا ہے اسلام علیکم میں ڈاکٹر ارفانہ تحسینو ڈسٹرک پاپولیشن ویلفر آفیسر کی جانب سے یہاں پہ آر ایٹھی دوڑ میں کیمپ آرینج کی گئی ہے یہ پاپولیشن ویلفر کی جانب سے تو ظاہری بات ہے ٹیوبر لائگیشن کے میتھڑ یہاں پہ فرام کیے جا رہے ہیں اور جو بھی لات میتھڑ ہیں لانگ ایکٹنگ ریویرسبل کونٹر سیپشن وہ یہاں پہ ہم اپنے کلائنٹس کو دے رہے ہیں اور اس کوویڈ میں بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت زیادہ کلائنٹس ہیں اور بہت 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 پور طریقے سے کیمپ ہو رہی ہے اس میں آپ کو آرام کو کیا ریلیف دیتے ہیں اوپیئنس لی؟ ریلیف تو یہی ہے کہ ہم یہاں پہ کونٹر سیپشن کے میطھڈ پروائیڈ کرتے ہیں پیوبل لائگیشن کے وہ پالمینٹ میتھڈ ہوتا ہے اور لانگ ایکٹنگ ریویرسبل مطلب لانگ ٹ virtually 5 years کے لیے یہاں پہ جڈل ہوتا ہے ہمارے پاس ثیان پریسے وہ بھی فرزت اگر وہ جڈل جو ہے وہ پرائیوٹ کرایا جا تو اس کے کیا چارجز ہوتا ہے پرائیوٹ سینٹر پہ وہ اپنے جیڈل کے الگ سے چارجز لیتے ہیں اور اس کے انسرشن کے الگ سے چارجز لیے جاتے ہیں اور ظاہری بات ہے گریب اباں میں وہ اتنے سارے چارجز افورڈ نہیں کر سکتے تو اسی لیے وہ ہم یہاں پہ کیمپ کا یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم پوری اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں اور پہ فری آف کاؤس جو بھی میتھڈ ہیں وہ یہاں پہ ہم فرام کرتے ہیں یہ کہنا ہے کہ ہم ڈسٹرک میں فی منت میں چار کیمپ قائم کرتے ہیں اور آج ہم دوڑ میں موجود ہیں ہمارے پاس عوام کی کافی رش موجود ہے ایک جرڈن ہے جو ہم بازو میں پیشنٹ کو لگاتے ہیں جس کی پرائیوٹ چارجز دس سے بارہ ہزار ہے اور اس کے علاوہ سرویز فیز جو ہے وہ بھی ہم عوام سے چارجز نہیں کر جاتے یہ ہم نے عوامی سہولت کے لیے یہاں پہ کیمپ قائم کیا ہے بہت شکریہ سلیم تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے آگے پڑھتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں گے کہ ایس ایس پی ملیر آفس میں منشیات کی روک تھام اور انصداد جرائم کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا اجلاس کی صدارت ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر نے کی اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ظلہ میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے حکمت عملی ترتیب دی گئی چوری کی موٹر سائیکلوں کے پرزاجات کی خریداروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ بھی کیا گیا اس سیون میں ملیر میں استعمال شدہ موٹر سائیکل کے سپیر پارٹس کی دکانداروں کی مکمل سکروٹنی کی جائے گی تاکہ موٹر سائیکل چوروں تک رسائی حاصل کی جا سکے اجلاس میں ایس ایس پی ملیر کو زیرہ کے مختلف حکمات پر کلوز سرکٹ کیمرہ کی تنصیب کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی اجلاس میں زلی پولیس کو انٹی ویکل لفٹنگ سیل کی اہلکاروں کے حمرہ مشترکہ سنیپ چیکنگ کے حکمات بھی جاری کیے گئے ہیں تھانوں کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں رخ کریں گے کندھکوٹ کا جہاں کے علاقے تنگوانی میں ٹاؤن ملازم کی تنقانہ ملنے پر پیٹل چھڑک کر خود کو آگ لگانے کی کوشش شہریوں نے بچا لیا ٹاؤن ملازمین کا ٹی ایم او کے خلاف بس سٹینٹ پر احتجاجی مظاہرین نے کرپ ٹی ایم او کے خلاف تنخواہ نہ دینے پر احتجاج کیا اور شدید نارے بازی بھی کی اس موقع پر ملازمین کا کہنا تھا کہ کئی ماہ سے ہماری تنخواہیں بند ہیں مگر ٹی ایم او تنخواہیں بحال ہی نہیں کر رہا ہمارے بچے گھر میں فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں مظاہرین نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ہماری جلد سے جلد تنخواہیں بحال کی جائیں اور کرپ ٹی ایم او کے خلاف کاروائی کی جائے کراچی انتصاد دہشتگردی عدالت نے ہڈتال کے دوران بس چلانے کے کیس میں لیاری گینگ وار کے سرگنہ عزیز بلوچ اور علیم بلیدی کو بھری کر دیا ہے انتصاد دہشتگردی عدالت میں پروسیکیوشن اپنا کس ثابت کرنے میں ناکام ہو گئی جس پر عدالت نے عزیز بلوچ اور علیم بلیدی کو بھری کر دیا عدالت نے بس جلانے کے مقدمے میں سات مفرور ملزمان کی تاہیات وارن گرفتاری بھی جاری کر دی ہے مفرور ملزمان میں حبیب جان، راشد بنگالی، جبار جھنگو، ستار پیڑا، غفار نیازی، شہراز اور جمشید شامل ہیں گنج پنج سے بجلی پیدا کر کے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا گیا ہے سولر پلیٹ سے بجلی بنانا تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا لیکن آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ گنجے سر سے بھی بجلی بن سکتی ہے کس طرح بجلی بن سکتی ہے آئیے دیکھتے ہیں نمائدہ جینن فیصل علی کی اس رپورٹ میں یا آپ گنجے ہیں؟ اگر گنجے ہیں تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گنجے مرد قابل تجدید شمسی توانائی پیدا کرنے کے لیے سر کا استعمال کر سکتے ہیں اسپین کی ویلنسیا یونیوستی کے اشتراک سے ہسپانوی سٹارٹ اپ کمنی نے دلچسپ پروجیکٹ پیش کیا ہے جس میں گنجے مردوں کے سر پر سورج کی روشنی شمسی توانائی پیدا کر سکتی ہے اس ڈیزائن میں کوپری کو سطح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جو سورج کی کرنوں کو اکٹا کرتی ہے اور پھر اسے بجلی میں تبدیل کرتی ہے تاکہ اس شخص کے پاس چھوٹی بیٹری اپ میں توانائی زخیرہ ہو جائیں زخیرہ شدہ توانائی بعد میں موبائل فون کو چارج کرنے سمیت مختلف کاموں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں انوائیٹر میگزین کے مطابق گنجے شخص کا سر شمسی خلیوں کے مقابلے میں شمسی توانائی کو تبدیل کرنے میں زیادہ کارامت ہے جو بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کیونکہ وہ طاقت اور رفتار سے سورج کی روشنی کی اکاسی کرتی ہے یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں گے کہ پنجاب حکومت کی ہدایت پر قصور میں بھی زلہ انتظامیہ کی جانب سے قبضہ مافیا کے گہرہ تنگ کرتے ہوئے اسسسٹنٹ کمیشنر قصور کریم یوسف نے دھنگ شاہ کے علاقے سے تین سو تیرہ کنال سرکاری زمین کو واگزار کروا لیا ہے اسی پر مزید اپ ڈیٹ بھی لیتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے میاں کاشف موجود ہیں جی میاں کاشف تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا بتاتا چلوں کہ ڈی سی قصور منزد جوید علی کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمیشنر قصور قلیم یوسف صاحب نے جو ہے وہ کاروئی کرتے ہوئے قبضہ مافیا سے جو ہے وہ ڈنگ شاہ کے علاقے سے تین سو تیرہ کنال جو زمین ہے اس کو جو ہے وہ واگزار کروایا ہے یہاں پر میرے ساتھ اسسٹنٹ کمیشنر قصور قلیم یوسف صاحب موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے سر کیا کہیں گے قبضہ مافیا کے خلاف جو ہے وہ کاروئیہ جاری ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے جی یہ پرائم منسٹر صاحب وزیراعظم اور جو ہمارے چیف منسٹر ہیں وزیراعلا پنجاب ان کی ڈریکشن پہ پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر یہ جتنے بھی الیگل انکروچمنٹس ہیں ان کے خلاف کاروئی ہو رہی ہے تو اسی طرح سے ڈسٹریک قصور میں بھی ڈیپٹی کمیشنر کے حکم کے اوپر میں نے پھر یہ کاروئی کی ہے کل تین سو تیرہ کنال رکبہ جو کہ غیر قانونی طور پہ کاشتکاری اس پہ کی جا رہی تھی اور اس کو کل جا کے ہم نے واگزار کروایا ہے اور وہ رکبہ سرکاری رکبہ تھا اور کروڑوں روپے کی مالیت کا تھا اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں سے ریپورٹ ہمیں مل رہی ہے ہم وقتن فوقتن کاروئی کرتے ہیں اور وہ رکبہ واگزار بھی کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ کنٹینیوز ایکشن لیا جائے گا اور لیتے رہیں گے جب تک یہاں پہ رہیں گے جی جیسے کہ آپ نے اسسٹنٹ کمیشنر کسور کلیمیوستر صاحب کی بات سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ ڈی سی کسور کی ہدایات پر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ قبضہ مافیا سے جو ہے وہ تین سو تیرہ کنال جو زمین ہے اس کو واگزار کروا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ کروڑوں روپے کی جو ملکیتی زمین تھے جو ہے اس کو جو ہے وہ واگزار کروا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک جو ہے وہ قبضہ مافیا یہاں تک جو ہے ان کا تائناتی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ قبضہ مافیا کے خلاف جو وہ کاروائیاں کرتے رہیں گے جی بہت شکریہ میاکاشی تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں قصور تھانا چانگا مانگا پولیس کی کاروائی ڈکیتی اور رہزانی کی بارداتوں میں ملوث خطرناک ڈکیت گینگ کے دورکان گرفتار کر لیے گئے ہیں قصور ملزمان کے قبضے سے لوٹے گئے چار لاکھ روپے مالیت کا مالی مسروکہ اور جدید ناجائز اسلحہ برامت گینگ کے سرکنہ مبشر عرف مبشری نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ ایک ڈکیت گینگ تشکیل دے کر دے رکھا تھا ملزمان گن پوائنٹ پر شاپ روبری اور رہزانی کی واردات ہیں کرتے تھے ملزمان نے ایک ماہ قبل داک خانہ چھانگا مانگا میں ڈکیتی کی واردات کی ملزمان نے دونانے تفتیش چھانگا مانگا چونیاں کوٹ رادہ کشن اور پتوکی کے علاقوں میں متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے مزید تفتیش بھی جاری ہے یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں گے کہ فیروز والا میں آر سی ڈی ایس نے معاشرے سے غربت اور بیروزگاری ختم کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بڑے لکے ہنرمند افراد سے نوازنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے جس پر آر سی ڈی کے ہیڈ آفیس میں گھریلو خواتین اور حسادزہ کے لیے ایک روزہ تربیتی و اگاہی ویڈیو لنک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے اس وقت ہمارے نمائندے اتیق مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی سے مزید تفسیرات جان لیتے ہیں جی اتیق مغل آگتگاہ کیجئے گا جی یہی وہ چراغ ہیں جو جلیں گے تو روشنی ہوگی کیونکہ آج کے بچے مستقبل کے مومار ہیں اسی چیز کو متنظر رکھتے ہوئے آر سی ڈی ایس کے چیئرمن ملک مرتضی صاحب نے ایک کمپنی بنائی جس میں انہوں نے بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کا جذبہ جو ہے لوگوں میں بیدار کیا تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ملک مرتضی صاحب آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ جذبہ کب ان میں بیدار ہوا ساتھ بتائیے گا کب یہ جذبہ بیدار ہوا آپ نے کہ لوگوں کو اپنے غربت سے لڑنے کے لیے اپنے حقوق سے لڑنے کے لیے بیدار ہونا چاہیے اور خود مختار ہونا چاہیے یہ سارے چیزیں گاڈ گفٹڈ ہیں لوگوں کے بارے میں مضبط سوچنا جب آپ سراؤنڈنگ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی ارد گرد جو ہے وہ ایسا طبقہ موجود ہے جن کے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں تو جو لوگ سنسٹیو ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک شور دیا ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی ایفرٹ اور کوئی جدوجائد کریں کہ ان کی عام زندگی میں تبدیلی آئے اور میں سنگتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر تبدیلی لے کے آنے کی ضرورت ہوتی ہے تو پہلے ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آسلی سوسائٹی کا شوری آدھا کروں گا انہوں نے مجھے موقع خدمت دیا کہ ایک مشن میں میں اپنے کانٹریبیوٹ کر سکو اور جہاں تک ان کے مشن کا تعلق ہے تو یہ وہی ہے کہ انسان کو انسان بنانا اسے لینے والوں کے بجائے دینے والوں میں شامل کرنا تعلیم کا مقصد یہ نہیں کہ کچھ ڈگری بیری ہے ڈگری شعور نہیں دے سکتی لیکن اس میں شعور خودشناسی انسان نوازی یہ اصحاب پیدا کرنا اصل تعلیم یہ ہے ہمارے تعلیم ایزاروں میں جس طرح سے آپ نے سناڈ ڈکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ روٹی کپڑا مکان تعلیم کے علاوہ بچے میں بنیادی جو سب سے زیادہ ضروریات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو تعلیم کے ساتھ تربیہ دی جائے اور سکنس کائی جائیں تاکہ وہ معاشرے میں ایک اہم کردار ازار سکے اور اچھا انسان بن سکے جی بہت شکریہ تیک ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے اور نیو سٹوڈیو سے فلوت کے لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑی رہی اور دیکھتے رہے گا جی این این نیوز موسیقی